شادی 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 بھائی دوستوں رشتہ داروں کی شادیوں کی تصویروں کی پہلے ہی ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بارڈ آئی ہوئی ہے اور اب کٹرینا کے ایف اور وکی کوشل کی شادی نے سوشل میڈیا سے لے کر ٹی وی اور اخباروں تک سبھی کو ہائی جیک کر لیا ہے آج یعنی 9 دسمبر 2021 کو اس سال کی سب سے بڑی شادی ہو رہی ہے تیاریاں لگ بگ ختم ہو چکی ہے کئی فنکشنز ہو چکے ہیں انتظار ہے تو بس آج رات کا جب کٹرینا ریل لائف میں فائنلی دلہن بنے گی اور وکی اپنی دلہنیاں لے جائیں گے انٹرنیٹ پر اس شادی سے جڑی ہر چھوٹی بڑی جانکاری الگ الگ آرٹیکلز ویڈیوز میں مل رہی ہے تو ہم نے سوچا کٹرینا وکی کے فینس کے لیے ہم یہ ساری جانکاری ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سوچروں کے مطابق آج شام چھے بجے وکی اور کٹرینا ساتھ پھیرے لیں گے اس سے پہلے کل یعنی بدوار صبح گیارہ بجے ہلدی کی رسم ہوئی ہلدی کے بعد بدوار کو ہی باقی مہمانوں نے بھی مہندی لگوائی اور بدوار دیر شام شادی سے پہلے والی خاص پارٹی ہوئی وکی کٹرینا سوموار کو وینیو پر پہنچے تھے اور منگلوار شام کو سنگیت سے رمنی ہوئی تھی ساتھی کٹرینا کی مہندی کی مکھ رسم بھی ادا ہوئی تھی کٹرینا وکی کی شاہی شادی میں جب سب کچھ خاص ہے تو بھلا مہندی کیسے نہ سپیشل ہو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کٹرینا کیف کی ٹیم نے ایکٹریس کے ہاتھوں میں رچنے والی مہندی کے لیے کتنی خاص تیاریاں کی ہیں کٹرینا کیف نے اپنے ہاتھوں پر راجستان کے سوجت کی مہندی رچائی ہے منگلوار کو کٹرینا کی مہندی کی رسم تھی اور کٹرینا کے ہاتھوں پر راجستان کے پالی زلے کے سوجت سے منگوائی گئی اورگانک مہندی لگائی گئی سوجت دیج بھر میں اپنی خاص قسم کی مہندی کے لیے جانا جاتا ہے کٹرینا کیف کی شادی کے لیے 20 کلو مہندی پاودر اور مہندی کے 400 کون سوجت سے منگوائے گئے ایک مہینے پہلے ہی سوجت کے ایک مہندی کاروباری کو شادی میں مہندی بھیجوانے کا آرڈر دے دیا گیا تھا جس کے بعد کٹرینا اور مہمانوں کے لیے 20 دن میں اورگانک مہندی تیار کی گئی اس مہندی میں کسی طرح کے کیمیکل کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے اس مہندی کو ٹرپل فلٹر کیا گیا ہے جس سے کٹرینا کے ہاتھوں پر مہندی کی چمک کئی دنوں تک رہے اب آپ کو اس شادی کے وینیو کی پوری جانکاری دیتے ہیں یہ شادی راجستان کے سوائی مادھوپور زلے کے چوتھ کا برواڑا قصبے میں سکس سینسز فورٹ میں ہو رہی ہے سوائی مادھوپور کا سکس سینسز فورٹ سات سو سال پرانا قلعہ ہے یعنی یہ چودوی شدابدی کا بنا ہوا ہے جو پراشین بھارتی سبھیتہ کو خود میں سمیٹے ہوئے ہیں اس قلعے کو اب ہوتیل میں بدل دیا گیا ہے اس میں دو ریسٹرانٹس، ایک بار لاؤنج سکس سینسز سپا، فٹنس سینٹر دو سویمنگ پول اور 48 سویٹس شامل ہیں محل کے اندر گارڈن بھی ہے سپورٹ کم ہوتیل میں محل کے ساتھ دو کافی پرانے مندر بھی ہیں اس کے کمروں سے عراولی کی پہاڑیوں پر سنسیٹ ساپ دکھائی دیتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فورٹ کے ایک کمرے کا عوسط کرایا قریب 4,80,000 روپے ہے وڈے لوگ وڈی وڈی باتیں سوموار دیر رات وکی اور کٹرینا جائپور اے پورٹ سے کڑی سرکشہ کی بیچ اپنے ویڈنگ وینیو پر پہنچے تھے شادی کے لیے نکلے وکی اور کٹرینا کا قافلہ تین لکجوری کارڈز میں سوموار رات گیارہ بجے کے آس پاس بروارہ کے سکس اینسز فورٹ پہنچا تھا وہاں پر ہوتیل مینجمنٹ کی اور سے ان کا بھاوی سواگت کیا گیا اس دوران شاندار آتش بازی کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں دونوں کا پھول مالا پہنا کر تلک لگا کر سواگت کیا گیا سکس اینسز بروارہ فورٹ ہوتیل میں راج شاہی انداز میں کٹرینا کیف اور وکی کوشل کی شادی ہوگی اور اس شادی سماروں کا پوری طرح سے سیکرٹ رکھا گیا ہے سرکشہ ویوستہ کے تگڑے انتظام کیے گئے ہیں اب کڑی سرکشہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کٹرینا وکی کی شادی کی سرکشہ کا زمہ سلمان خان کے بوڈی گارڈ شیرہ کی کمپنی ٹائگر سیکیورٹیز نے سمحالا ہے شیرہ کی کمپنی ہوتیل میں آئے وی آئی پی مہمانوں کی سرکشہ سمحال رہی ہے جس کے لیے وینیو پر پہنچنے والے سب ہی مہمانوں کو خاص کوڈ الورٹ کیا گیا ہے ساتھ ہی جن گاڑیوں سے مہمان آ رہے ہیں ان پر سٹکر لگائے گئے ہیں جن کی گاڑی پر یہ سٹکر لگے ہیں انہی کو فورٹ میں انٹری ملی اور جن کے پاس سٹکر نہیں تھا انہیں باؤنسرز نے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا اتنا ہی نہیں اس بات کی تو پہلے سے ہی چچا تھی کہ شادی میں مہمانوں کو فون سے تصویر وغیرہ لینے نہیں دیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر ویڈنگ پلان کرنے والی کمپنی کی طرف سے جاری کیے گئے کارڈ سے یہ خبر پکی ثابت ہو گئی اس پر خاص طور پر لکھا ہے کہ آپ سے نویدن ہے کہ موبائل فون کو اپنے اپنے کمرے میں چھوڑ کر ہی رکھیں سوشل میڈیا پر شادی سے جڑے فنکشنز کی تصویریں پوسٹ کرنے سے بچیں اب اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کسی سیلیبرٹی کی شادی میں ہو اور سوشل میڈیا پر میمز نہ بنے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بس پھر کیا ایک نے لکھا لگتا ہے کٹرینا اور وکی کی شادی میں جانے والے مہمانوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے گی تاکہ وہ کسی کو کچھ دیکھ کر بتا نہ سکیں تو وہیں کسی نے کٹرینا کی شادی میں ان کے پرانے قریبی دوستوں سلمان اور رنبیر کی کھانا کھاتے ہوئے تصویر لگا دی ایک نے تو کٹرینا کی شادی میں گیٹ پر سلمان خان کو ہی بوڈی گارڈ بنا ڈالا تو وہیں ایک نے چوری چھپے پہنچے پترکاروں کو نقلی سٹیچو بن کر کھڑے ہونے کا راستہ دکھا دیا تو بھئی اس طرح کے تھے یہ میمز اب ذرا آپ کو ایک اور اندر کی بات بتاتے ہیں آخر کیوں ہے وکی کٹرینا کی شادی میں اتنی پابندیاں کیونکہ سوتروں کے مطابق شادی کی ساری انسائٹ سٹوری ملے گی سبھی فانس کو ایک OTT پلاتفورم پر ایک رپورٹ کے مطابق کٹرینا اور وکی نے اپنی شادی کے ٹیلیکاسٹ رائٹس کی ڈیل ایک OTT پلاتفورم سے کی ہے اس ڈیل سے وکی اور کٹرینا نے موٹی رقم کمائی ہے رپورٹ کے مطابق یہ ڈیل قریبہ سی کروڑ میں ہوئی ہے اس ڈیل کی وجہ سے ہی کٹرینا اور وکی نے اپنے گیسٹ سے نون ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کروایا ہے تاکہ OTT پلاتفورم سے پہلے شادی کی کوئی فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہو اور اس گرانڈ شادی کی ویڈیوز ریلیز ہوگا سال 2022 میں جس میں ان کے روکے سے لے کر راجستان میں ہوئی شادی کی سب ہی رسموں کو دکھایا جائے گا تو آپ کے پاس بھی کوئی الگ جانکاری ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں